الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاقو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْ تُنجُوبًا فَاتَّحَرُونَ اللہ تبارک و تعالی فاعتذلوا النساء فی المحید وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرُ اللہ تبارک و تعالی 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 صدق اللہ العزی و صدق رسوله اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی صدق سیدنا و مولانا و ملجانا و مهوانا نبینا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آدک وعصہبک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناغہ ساکن ہواوں میں روانی آگئی ناغہ ساکن ہواوں میں روانی آگئی چمن کے ہر ہر پتے پہ جوانی آگئی رحمت حق کو ایک بہانہ مل گیا اور امہ آمینہ کو کونٹ کنسہ کا خزانہ مل گیا حسنین کریمین تیبین تاہرین ان کو بے مثل بے مثال نانہ مل گیا ارے گناہ گارو جھومو اور مسکراؤ کہ ہمیں بھی بخش شکائق بہانہ مل گیا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے یہ زمین و زمانہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جو جاں تمہارے لیے موہ میں ہے جو زبان تمہارے لیے یہ زمین و زمانہ تمہارے لیے یہ مکین و مکا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی قبر میں وہاں تمہارے لیے اللہ وعدہ اللہ شریکہ احسان حسین ہے کہ جس مالک کائنات نے خالقِ عرض و سمانے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے لا خو کرو ان گنت دور و سلام امام الانبیاء محبوبِ کبریاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ پر کہ کریم اللہ نے انہی کے صدقے سے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور لا خو کرو ان گنت سلام ان حسینوں پر جن کے وسیلے سے کریم اللہ نے دینِ اسلام کو بلندی اتا فرمائے جنہوں نے اپنا سب کچھ بارگاہِ الٰہی میں پیش کر کے دینِ اسلام کو بقا عطا فرمائے اور اس کے بعد دعا دو ہی کہ اللہ کریم کی پاک باگا میں کریم اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سراتِ مستقیم پر چلنے والا بنائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر عدا کو اپنانے والا بنائے اور احبابِ سبکار جو مسجد میں تشریف لائے ہیں وقت پر ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم اللہ ان کے علم و عمل میں بھی ضافہ فرمائے پرشانیے بھی دور فرمائے اور غیب سے رزق میں بھی برکت ادا فرمائے اور جو ابھی تک مسجد میں تشریف نہیں لائے ان کے لئے بھی دعا ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں کہ کریم اللہ انہیں بھی ہدایت ادا فرمائے توفیق ادا فرمائے اور ایسی حمد ادا فرمائے کہ وہ جلد وغو کر کے مسجد میں آ کر اللہ اس کے معبوب کا پیغام سننے والے بن جائیں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنن کر خود بھی عمل کرنے والے اور دگر لوگوں تک بھی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں اب آپ عزیز وکر جمعہ المبارک کا جو آج وقت ہے مقتصر سا اس میں جو ہم آج بیان کریں گے جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ غسل کئی فضیلت قرآن و حدیث میں غسل کے بارے میں آکام اور غسل کا طریقہ اور غسل کن اسباب سے جو ہے وہ فرض ہوتا ہے اور غسل کب کب جو ہے وہ سنت ہے کرنا اور مصطحب کب ہے اب اب اسی وقال یہ دین کے مسائل سمجھنا سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت بالغ اور آقل کے لیے جو ہے وہ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح دین کے مسائل سیکھنا بھی ہر مرد عورت پر ہر بالغ اور آقل پر فرض ہے تو اب اب اسی وقال جہاں ہم سب کچھ سیکھتے ہیں وہاں ہم اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے ان کا جو ہے وہ استعمال ان پر چلنا وہ کیوں نہیں سیکھتے ہیں انہیں بھی سیکھنا چاہئے اگر آج دیکھا جائے اگر کوئی بندہ کسی قسم کا کاروار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے بارے میں لوگوں سے رہ لیتا ہے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ اگر میں یہ کام کروں اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا کیا اس کے لئے موٹر سیکل میرے لئے کافی ہے اس کے ساتھ میں یہ چیز اڈجسٹ کم ہوں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں یا اس کے لئے ڈالا وغیرہ کی سروبت ہوگی یا اس کے لئے ایک آلہ جگہ پر دکان کا ہونا ضروری ہے اور اگر میں اس میں اتنی مقدار میں یہ چیز خریدتا ہوں کاروار کے لئے تو مجھے کتنا نفع ہوگا اگر میں یہ چیز اتنی زیادہ اگر میں خرید لیتا ہوں تو مجھے کتنا نفع حاصل ہو سکتا ہے کسی طرح اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ کیرائے پر جانے کے لئے کہیں پر سمان لے جانے کے لئے وہ پہلے پوچھتا ہے کہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے کس شہر میں لے جانا ہے تو پھر وہ اس کا جو ہے وہ تائین کرتا ہے کہ اس کے لئے میرا جو ہے وہ پیٹرول یا ڈیزل کتنا خرچ جائے گا اس پر مجھے جو ہے وہ بچت کتنی ہوگی اس کے اوپر مجھے جو ہے فیدہ کیا ہوگا اس پر ایک آدمی کو بھیجنا چاہیے یا دو آدمیوں کو بھیجنا چاہیے اب آپ زیوکار اسی طرح کسان ہے کاشت کاری کرتا ہے کوئی چیز اس نے بیجنی ہوتی ہے تو وہ مشروع کرتا ہے گھر میں بیٹھ کر دوستوں میں دیگر کسانوں کے پاس جا کر کہ میں فلاں چیز بیجنے لگا ہوں اس میں پانی کتنا لگانا ہے اس میں خواد کتنی ڈالنی ہے اس میں سپرے کتنی کرنی ہے کب کب اس کے کیا کرنا ہوگا کیا نہیں کرنا ہوگا قصہ مختصر لے آتی ہیں کہ جو جو بھی دنیا کا کام کرنا ہے اس کے بارے میں ہم معلومات لیتی ہیں اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں اس کے بارے میں ہم اپنے دماغ کو اس طرف لاتے ہیں اور گاٹ کر مشرا کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے کیا کیا چیز کی ضرورت ہوگی اب آب ازیوکار یہ دین ہے یہ دین ہے یہ قرآن ہے یہ نماز ہے یہ روزہ ہے یہ سکات ہے یہ حج ہے ان کے بھی احکام ہے جیسے نماز پڑھنی ہے اللہ کی بارگاہ میں آگر تو کچھ نہ ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے جب میں نے آنا ہے تو مجھے کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی کیا اس کے لیے میرے جسم کا پاک ہونا شرط ہے کیا اس کے لیے میرے کپوں کا پاک ہونا شرط ہے کیا نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے جو جوتا میں نے پینا ہے وہ جوتا پاک ہے کیا جب میں نے جس جگہ پر آکر نماز پڑھ نہیں ہے سجدہ کرنا ہے کیا اس جگہ کا پاک ہونا شرط ہے کیا میرے نے جو کپڑے پہنے ہیں اس کپڑوں کا کوئی شرط ہے کہ کتنا لباس ہونا چاہیے تو نماز ہوگی اگر اتنا لباس ہوگا شرم ایسا جو ہے وہ کیا سوچا کہ ہمیں یہ بھی پوچھ نا چاہیے اس کے بارے بھی مشروع کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی جو علم رکھتے ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس جانا چاہیے پیٹھ نا چاہیے علم کو سیکھ نا چاہیے فرض آئین ہے اللہ اکبر معذد کے ساتھ کہتی ہیں کہ ایسا معاملہ دکھائی دینے سے کاثر ہے حالانکہ دین کی بات پوچھنا کوئی شرم اور حج گھجاٹ والی بات نہیں ہے دین کے مسائل سیکھنا ان کو جان نا کوئی شرم والی بات نہیں ہے بلکہ دانائی کی بات ہے بلکہ اپنی قبر کو اچھا کرنے بلکہ حشر کے دن رسوائی سے بچھنے کا کام اے دین کے مسائل سیکھنا اب آپ زیبتار دیکھ رہے ہیں کہ کریم اللہ نے غسل کے بارے میں کیا فرمایا ہے کریم اللہ غسل کے بارے میں فرماتا ہے صورت معائدہ میں پارہ نمبر چھے اور آیت نمبر چھے میں کریم اللہ اشار فرماتا ہے اگر تم جنوب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ یعنی غسل کرو اگر تمہارے میں سے کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اس کے لئے ہے کہ وہ پہلے غسل کرے غسل اس کے اوپر فرض ہے تو غسل کرے دوسرے مقام پر لِلُ النِّسَاء فِي الْمَحِيدِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَ فرمایا تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں اور ان سے نزدیکی یعنی کہ صحبت نہ کرو یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں پتہ یہ چلتا ہے اللہ نے قرآن میں حکم فروا دیا اگر کسی عورت کو حیض ہے اس حیض کی حالت میں مرد کو اس کے کے ساتھ صحبت کرنا یا قربت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے جو ایسی حالت میں اسے جائز جان کر یہ کہہ کر کہ میری بی بی ہے میری حق میں ہے میری شرعہ میں ہے میں جو چاہوں اس سے کر سکتا ہوں تو حیض کی حالت میں بھی وہ جان بوجھ کر جمع کرتا ہے تو گویا وہ نصے کتی قرآن پاک کی آیت کا انکار کر رہا ہے جو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے واضح طور پر تو وہ دار اسلام سے خارج ہونے والی بات آ جاتی ہے تو جو بندہ اسے حالت میں کیا مر گیا قبر میں بھی برباد عشر میں بھی برباد ایمان بھی گیا کہ آمد والدین جانم میں رسیڑ کر ڈال دیا جائے گا اپدی زندگی جانم میں تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ جب عورت حیز کی حالت میں ہو مرد کو اس کے ساتھ صحبت کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا ہے قرآن پاک دوسری تیسری آیت کریمہ میں کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہ آمن لا تقرب السلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تعتصروا وان کنتم مرداء ولا سفر اوجاء آحد منكم من الغائیت اول مسئل نساء فلم تعدوا ما ان فتی ممون کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو نشے کی حالت میں قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ ہی حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو نگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم ہے یہاں پر بھی جو کریم اللہ نے درمیان میں ارشاد فرمایا کہ جب تک انا والا جنوباً جب تم میں سے کوئی غسل والا ہو جس کے اوپر غسل فرض ہو جائے وہ نماز کے قریب مت جائے وہ نماز کے قریب نہ جائے حالانکہ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے اللہ قصف سے پسند دیدہ ہے اللہ نے یہ نماز اپنے محبوب کو عرش اولا کر عرش اولا پر بلا کر رال و نیاز کی باتیں کر کے جنت دکھا کر جہنم کا معاملہ دکھا کر اللہ اتبار و تعالی نے اپنے محبوب کو توفہ جا رہا ہے واپس اپنے امت کے لئے اپنے امت کو راہ راست پر لانے کے لئے اے محبوب ہم آپ کو توفہ دیتے ہیں یہ نماز کا یہ نماز لے جاؤ اپنے امت کو دو جب تیرہ امتی آ کر مجھے سجدہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں تو یہ توفہ جب اللہ نے محبوب کو دافت میا اس توفے کے شرط یہ ہے کہ جب اسے پڑھنا ہے اس میں آنا ہے اس وقت اگر تم میں سے کوئی غسل والا ہو جس کے اوپر غسل فرض ہو وہ پہلے غسل کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرے پھر قابل قبول ہے اگر غسل کرنا نہیں ہے اگر نہیں غسل کرے گا ایسے آ کر سارا دن پڑھتا رہے تو سواب نہیں ملے گا الٹا گناہ ملے گا تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے یہ شرط ہے نماز کے لئے غسل کرنا اب حدیث تیب آتی ہیں ام المؤمنین حضرت عشق صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے پھر اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کا وضو کرتے تھے اور پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر کے بالوں کی جاؤں میں خلال کرتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے تین چلو پانی لے کر سر پر بہاتے اور پھر اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے تھے یہ حضرت عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بتا رہی ہے کہ جس کے لئے اللہ نے فرمایا ہے تحقیق آمن آپ کے پر آپ کے پاس ایک نور بھیجا ہے نور سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے تو وہ جو نور ہیں بشر بھی ہیں بشر لبادے میں ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ وسلم جن کے لئے اس کانات کو بنایا گیا ہے تو وہ غسل کر رہے ہیں اور حضرت عیشت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غسل کو لوگوں کے سامنے بیان فرما رہی ہیں کہ قیام تک آنے والے امان والوں کو پتہ چل جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ نے طریقہ بتا دیا ہے کہ اے امان والوں اے میرے ماننے والوں غسل کرنا ہے یہ طریقہ اپنا ہو دوسری حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ حراری ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت یعنی کے ناپاکی ہے لہذا بالوں کو دو اور جلد کو صاف کر بتا یہ چلتا ہے کہ جب برابر بھی کوئی جسم کا حصہ یا جسم کی جگہ یا بال بھی خوشک رہا جاتا ہے جسم کا تو غسل کو کامل نہیں ہوگا غسل پورا نہیں ہوگا غسل کامل نہیں ہوگا جب غسل کامل نہیں ہوگا تو نماز روضہ قرآن کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا تو لہذا غسل ابتدا ہے شرط ہے صلیقہ ہے عبادت کے قبول ہونے گا اگر غسل اچھی طریقے کے ساتھ کر لیتی ہے تو پھر نماز میں بھی خشو خدو ملے گی گناہ بھی معاف ہوں گے اور بندہ بھی پاک ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا جب بھی حضرت علی تعالیٰ تعالیٰ نے ہو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے امام الامبیاء صلی اللہ 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 سلم کا فرمان سنا کہ ہر بال کے ریچے جنابت ہوتی ہے جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو حضرت علی فرماتی ہے میں اس دن سے اپنے بالوں کا دشمن بن گیا کہ میں اپنے بالوں کو کٹوا دیتا تھا اس وجہ سے کہ 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 کوئی سر کا بال خوشک نہ رہ جائے اس کے نیچے والی جگہ خوشک نہ رہ جائے تو حضرت علی رضی تعالی انہو اس قدر وہ امام الانبیاء صلی اللہ سلم سے محبت بھی فرماتی ہیں اور اس طرح آقا قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر آدھا کو بھی اس پر ہی عمل کرنا ہے تو اب ازی وقال فتہ یہ چلتا ہے جو غسل ہے یہ شرط ہے اگر غسل نہیں ہے تو کچھ نکام یا قدر نہیں ہے اور بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے اس حدیث پاک کے دلانی مولا علی شیر خدا ہوں اس کو روایت کرنے والے بھی حضرت حسن حسین کے بابا ہیں آپ فرماتے ہوئیں تو حسول علی نے فرمایا جس گھر میں کوئی جھوڑی ہوتا ہے جس کے اوپر حسل فاصل ہوتا ہے وہ حسل نہیں کرتا دگیعہ حسل کے گھر رہا رہا ہے حسل اس کو فاصل مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں آمنہ کلال حضرت محمد حسل اللہ نے فرمایا کہ اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل ہو جس گھر میں حالت جنابت شخص مطور کرے اور وہ حسل نہ کرے اس حالت میں پھرتا رہے حضرت علی فرماتے ہے حسل اللہ نے فرمایا اس وقت تک اس کے گھر پہ رحمت والا فرشتہ نازل نہیں ہو اور جس کے گھر رحمت والا فرشتہ نازل نہ ہو تو اس کے گھر پر تک کھا ہو گی جس کے در اللہ کے رحمت والا فرشتہ ہی نازل نہ ہو اس کے در عمل کیسے ہوتا سکون کیسے ہوگا آرام کیسے ہوگا رحمت کیسے ہوگی نہیں ہو سکتی کیونکہ امام الاندیاء نے فرما دیا ہے رحمت کا فرشتہ اسی گھر میں داخل ہوگا جو گھر والے پاک ہوگی جو گھر والے اللہ اس کے رسول صلی اللہ سلم کے طریقے تو مقال پاک ہوگے انہی کے گھر میں گھر گھر والا فرشتہ رحمت والا فرشتہ اردت والا فرشتہ ناظر ہوتا ہے کہ گھر میں تین فرض ہیں پہلا نمبر تو یہ سنجھ جئے گھر کے اسباب کیا ہیں گھر فرانو ہونے پانچ اسباب بتائے ہیں اس میں کوئی تباہت کی بات نہیں ہے کہ شرم خصوص کی جائے یہاں بات کرتا کہ وہ دو طرح کی شرم جو ہے اس میں سے ایک شرم جنت میں لے جانے رہی ہے اور ایک شرم کرنا جو ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے وہ پانچ اسباب بتانے سے پہلے ہے یہ آپ کو ایگری کرو کہ وہ دو شرم ایک شرم جہنم کی طرف لے جاتی ہے ایک شرم جو ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے اس میں ایک شرم کو جنت میں لے جاتی ہے وہ یہ ہے جب باپ آئے تو بیٹا شرم سے سب کو چھوائے اور اس کو جگہ دے اور تندیل کر کے وہاں سے چلا جائیں یا اس کے پاس کھرکت میں بیٹھنا اس کے برابر بیٹھنا اسے شرم محسوس ہو گئی یا میرا باپ بیٹھا ہے اور میں اسی چار پائی کو بیٹھا ہو یادت کا تقاضی شرم محسوس کریں استاد آگیا ہے اب ایک چیئر ہے اب اسے شرم مصور ہو شکی تو میرا استاد آ رہا ہے تو میں اسی چیئر پر بیٹھتا شرم آ رہی ہے تو لہذا استاد کو بٹھائے اپنی یہ شرم در آج دین آ رہا ہے کوئی جو ہے وہ عزی دلی آ رہا ہے کوئی بسرد ہے آ رہا ہے آپ شرم در دل آ رہا ہے سواری ہے ایک چیز ہے بٹھاتا ہے آپ الگ ہو جاتا ہے اور یہ شرم کرنا جنت پرے جاتا ہے اور خونسہ شرم کرنا غسل کے پتہ نہیں ہے نعاز کا پتہ نہیں ہے اب قریصہ سے پوچھو غسل کے بارے میں کہ قریصہ یہ غسل فرم جو ہوتا ہے شرم آتی ہے کیسے پوچھو میرے سے کام دو ہے کیسے پوچھو میرے سے بڑا ہے چھوٹا کہتا ہے کہتا ہے تری ساتھ ہے پوچھو کیسے پوچھو شرم آتی ہے تری ساتھ کیا کہ اتنی عمر ہوگی اب غسل کا پتہ نہیں نماز کا پوچھو کہ سجدے پہ کتنی ہٹی لگتی ہے میں تری ساتھ پوچھ لوں لیکن شرم آتی ہے کہ تری ساتھ کہیں گی عمر ہوگی نماز کرتے ہوئے سجدے کا نہیں بتا یہ شرم جنک میں لے جانے والی لی ہے جان درے میں ڈالنے والی ہے لہذا شرم کسی بات کرنے مسئلہ مسائل پر کوئی شرم نہیں کوئی دمبر مائز نہیں پوچھیں سمجھیں پڑھیں بار بار تو آج یاد کریں بار بار پوچھیں تاکہ جو ہے وہ اچھے درکے پر ساتھ عبادت کی دیا سکیں اب پتہ چل گیا آپ مسئلہ سن لیجئے رسل فرم ہونے کے پانچ اسباب جن پر رسل فرد ہوتا ہے پہلا نمبر منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے الگ ہونا چاہ چھڑھے ہوئے چاہ بیٹھے چاہ لیٹے شہوت کے ساتھ منی کا اپنی جگہ سے الگ ہونے سے رسل فرد ہو جاتا ہے اب دوسرا وہ یہ ہے اعتلام یعنی کہ نین ہی حالت میں اعتلام کا ہو جانا کپڑے کپڑوں کو خراب ہو جانا اس سے غسل یہ فرد ہو جاتا ہے اگر خواب یاد ہو تک بھی اگر خواب نہیں یاد جیسے تو بچہ یا بڑا کھڑا ہوا تو اس کے کپڑے خراب تھے تری پائی گی تو اس بندے تو اوپر اس لڑکے اوپر غسل فرد ہو جاتا ہے اب دیسوہ نمبر پر حشوات یعنی کہ نفس کا مرد یا آوٹ کے آگے یا پیچھے کے مقام میں داخل ہونا اس سے دوہوں کے اوپر غسل فرد ہو جائے مرد کے اوپر دی آوٹ کے اوپر دی چاہے جو اگر نظہر ہو خورت ہو یا نہ ہو چاہے انزال ہو یا نہ ہو چاہے یہ فارغ ہو ہے یا نہیں دو میں کے اوپر غسل ہو جائے فرد ہو جائے گا یقین ہو جائے اب دوسرے جو جو وہ عورت کے لیے کہ ہے اس کے بعد چو منسز مہینے میں آتے ہیں تاریخ آتی ہے اس کے بعد وہ غسل کرنا فرد ہوتا ہے اس عورت کے لیے نفاس کے بعد جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ خون جانے لیاتا ہے تین دن چالیس دن تک تو اس نے فوراً دعا دیا کہ غسل فرد ہوتا ہے یہ پانچ اسباب کو میں نے بتائے ہیں ان سے غسل فرد ہوتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک واقعہ ہوا ہے اور اب غسل نہیں کیا یا صرف نہ آ لیا ہے تو نماز نہیں ہوگی قرآن نہیں ہوگیا جس عورت کو حیث ہے وہ حیث کی عالت میں نہ قرآن پکڑ سکتی ہے نہ اٹھا سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے نہ زبانی پڑ سکتی ہے جس مرد کو غسل فرد ہوتا ہے وہ مرد نہ قرآن اٹھا سکتا ہے نہ پڑ سکتا ہے نہ زبانی نہ دیکھ نہ مشید میں داخل ہو سکتا ہے نہ نماز پڑ سکتا ہے نہ کوئی سجدہ پڑ سکتا ہے یہ پانچوں اسلام سے جو بھی غسل کام ہو چا مرد ہے چا عورت ہے اس کے بعد نہ قرآن پڑ سکتا ہے نہ نماز پڑ سکتا ہے وہ غسل کرے گا سارے کام کرے گا اور جو دوسرے غسل ہے یعنی جنہ والے دن غسل کرنا یہ سنت ہے اسی طرح اید الفطر والے دن ملے گا اگر نہیں کریں گے تو اس کی پکڑ دکڑ نہیں ہے اس سے نماز بھی ہو جائے گی غرام بھی ہو جائے گا لیکن یہ جو فرم والا غسل ہے اگر اس میں کمی لے گی ایک بار کے برابر بھی اگر کمی لے گی غسل میں تو نہ نماز ہو گی نہ بران پڑھ کا سوا دی گ غسل کہ یہ میں اس بات بتائی اور غسل کے فرض ہیں تین تین فرض ہیں ان تینوں کو ہی ادا کرنا ہے اس پہلا فرض ہے غرار کرنا سپرو نہیں کرنا نہیں کہ مجھے پانی ڈالا اور فورا نکال جائے ایسا نہیں بلکہ غرار کرنا مجھے پانی ڈالے مجھے اندر کا سارا ماملہ جو ہے اس پانی سے گیلا ہو گئے تر ہو گئے اور غرار کرنا ہے یہاں ہٹی تک پانی کا چھوٹ آنا ہے اوپر تک کر کے تا کہ وہاں تک کا ماملہ بلکہ مغیرہ سب کچھ ہے جو پاہر نکال آئے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اب دوسرا فرض ہے وہ ناک میں پانی کا چڑھانا یہ جو کہنا ہوں ہم نے فرض کیا اس میں یہ بھی احساب اگر کوئی بندہ پان کھاتا ہے اور اس کے ڈاکوں میں چھالیا گیا وہ اٹھتا ہوا ہے تو بھوٹی نتال اس کے لئے فرض ہے اس دعاکوں میں دوائی لگی ہوئی ہے بند ہے یعنی کہ وہ جو مسالہ برواتی ہیں خالی جب جب میں کھول میں ہرچ نہیں ہے وہ اوپر سے دور جائے جائے گا تو وہ حالت مجدوری ہے اس درہ تا مگی ہوئی ہے کوئی روطی مام پانی ہی ہی تعلی فرض مقمل پانی کا پہنچانا دوسرا ناک کی نرم آٹی تک پانی کا پہنچانا ہے تک تھندک آپ کے دماغ تک محسوس ہو اگر صرف یہاں تک دار کے سایت پہ کر دیتی ہیں یہ فرض آدھا نہیں ہوتا اور یہ بھی یاد رف ہے اس میں بھی ناک کی دونوں سائیڈوں میں اگر کوئی خوشت چیز ہے غیت خوشت ہے اس ناک میں اس کو چھوڑانا بھی فرض ہے اس کو چھوڑا کر پھر پانی کو چھڑائیں یہ دوسرا فرض ہو گیا تیسرا فرض ہے وہ پورے جسم پر پانی کا بہانا ہے دائیں دائیں درخ سے پانی پانی ڈالیں یا سر کی طرف سے ڈالیں تو کوئی حرج نہیں بڑھتا دان اصلا جسرا فرض ہے وہ فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی کا بہانا اس کے درمیان کوئی جگہ خوشت رہے ہے ایک برابر کی جسم کا کوئی حصہ اگر خوشت رہ جاتا ہے تو ہمارا تیسرا فرض آدانی ہوا جب تیسرا فرض آدانی ہوا غسل نہیں ہوا غسل نہیں ہوا تو قرآن نماز سب ہی تو طریقہ مکمل غسل بھی جانتے ہیں جیسے جس کوئی غسل فرض ہوگا وہ پہلا نمبر پر رہ تو ہاتھ دو کر اپنی وہ اس جگہ کو دو گا جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے پھر وہ جوس کو پہن کے پھر نہائے گا اور رہانے کے بعد یہ سال ہر کو معاملہ کرے گا پاک ہو جائے گا اور یاد رکھیں چہہ وہ نہر میں نہا رہا ہے یا ٹوئل میں نہا رہا ہے یا ٹوٹی کے نیچے نہا رہا ہے جہاں بھرانا نہیں کیا تو یہ پاک نہیں ہوا حالت پورے جسم سے پانے گل گر گیا تو یقین و فرزوں پر کیا رکھیں اللہ کی پاک پاردہ میں ہم دعا کرتے ہیں کریم اللہ آمیں سرات مستقیم پر چلنے والا بنائے اور ساتھ یہ بھی سوال کہ حالت جنابت میں جب غسل فرز ہوتا ہے اس حالت میں ناخنوں کا کٹنا اپنی داڑی کا کٹوانا یا سر کے بال کٹنا یا زیر ناخ بال کٹنا یا بلوں کے بال کٹنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی مقروح ہے جب غسل مکمل کر لیں اس کے بعد یہ کام کریں غسل کرنے کے بعد پھر کہا اللہ کو بریزر عمل کی بیٹی خدا ہو مکمل ہے